کہ بچے ریسپیکٹ کیجئے بچے کی نا ریسپیکٹ کیجئے آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتی ہیں بیٹے کو کچھ ذہن میں چلیں ایک خیال ہوگا آپ کیا بنانا چاہتی ہیں جو آپ اپنے بیٹے فرض کریں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جج بنے ہائی کورٹ کا اور اس کی عمر ہے تین سال وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ یہ کرسی خالی کرو خال آئی ہے تمہاری تو آپ اس کو کیسے کہیں گے اٹھو لیکن اس کے جج صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان کو کیسے کہیں گے آپ زحمت تو ہوگی آپ کو برا نہ منائیے یہ میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے آپ اگر وہاں تشریف رکھ لیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہنا اس کے لئے اس کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویسی عزت کریں جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہیں اور پس کہتے ہیں اٹھو تمہیں کھانا کیوں نہیں کھایا کپڑے دیکھیں تمہارے کتنے گندے ہو گئے چلو جو اس کی ویسے عزت کیجئے جیسے حافظ قرآن کی عزت کرنی ہے آپ نے جو اس کو بنانا ہے اس کی ویسے عزت کرنی شروع کر دیجئے اور پلیز آپ یاد رکھئے کسی فیلئر کی وجہ سے اپنے بچے کی انسلٹ نہ کیجئے بچے کے لئے سب سے بری بات ہے انسلٹ جب پیرس کو غصہ آتا ہے اپنا علاج کرائیے غصے والی ورکشاپس اٹینڈ کیجئے اس لئے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے آپ آپ ذرا میری انسلٹ کر کے دکھائیے مجھے اس وقت آپ نہیں کر سکیں گے میں جرد نہیں کر سکتا آپ کی انسلٹ کروں میں ذرا صاحب سے بتبی سے بولوں آپ اٹھ کے کھڑے یہ کیا مطلب بھئی آپ اٹھ کے موبائل پھیک کے آپ اٹھ کے چلنے جانا شروع کر دیں گے آپ کے بچے کے اندر بھی وہی جذبات ہیں مگر اتفاق سے وہ آپ سے کمزور ہے جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا کسی بات پر وہ بچے آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا مگر آپ یقین کیجئے وہ تھپڑ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا ہے لیکن اس سے بہتری نہیں ہو رہی اس کو سائنٹیفک سٹیڈیز نے بتایا ہے کہ اس سے بہتری نہیں ہو رہی ہے اگر ایسی ہوتی تو ڈانٹنے سے بہترییاں ہو جاتی ہیں آپ کو لگ رہا ہے میں اس بات کو ختم کرلوں تاکہ ہم اس کو سمیٹ لیں پھر بیچ میں سے جو زمینی باتیں نکلیں گے ہم ڈسکس کریں گے دیکھئے جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا یا کہا ہے تم نلائک انسان ہو اور اگر تو وہ سات سال سے کم عمر کا ہے نا پھر تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں یہ زیادہ میں ایگزیریٹ کر کے بیان کر رہا ہوں صرف ایک ایموشن اس میں اٹیچ کرنے کے لیے مگر سات سال سے کم والے کے اندر آپ نے ریکارڈنگ مشین میں ڈال دیا نا تم نلائک انسان ہو تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے بھٹکو گے تم گلیوں کے اندر آپ یقین کریں وہ سات سال کے بعد ساری زندگی آپ کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں گا وہ ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں گا اور اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا وہ تھپڑ بینک میں جمع ہو گیا جس میں نے ارز کیا تھا اور اس میں پھر بینک جیسے ہر سال سود دیتی ہے وہ سود کے ساتھ کٹھا ہو رہا ہے ابھی وہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا ایک وقت میں آئے گا وہ آپ کو تھپڑ مارنے کے قابل ہو جائے گا وہ تھپڑ ضروری نہیں کہ فیزیکل مارے وہ اچانک کہے گا ماما مجھے دبائی میں نوکری مل گئی ہے آپ کہیں میرا تو ایک ہی بیٹا ہے لیکن ماما آخر روزگار کیلئے مجھے جانا ہی ہوتا ہے آپ کہیں گے جس کے ساتھ شادی کی ہے نا میں نے عجیب میں بہو بحال آئی ہوں حالانکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے پتہ نہیں اس نے کیا میرے بیٹے کے کان میں پھوک ماری ہے وہ اس کو لے کے دبائی چلی مجھے جوڑوں کا درد ہے اس کے اببا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اس کو خیال ہی نہیں آیا وہ تھپڑ تھا جو کہ سود کے ساتھ کٹھا ہوا ہوا ہے اور وہ اب اس نے آپ کے موہ پہ مارا ہے اس لیے بچہ اگر آپ کے ہاں پیدا ہو گیا ہے تو وہ آپ کا میز ہی آپ کی کرسی نہیں ہے وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی چاہے آپ کا بیٹا ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ انسلٹ برداش نہیں کر سکتا انسلٹ کو رییکٹ کرنا اس کو نہیں آ رہا اس لیے چھپ کر کے ڈر کے بیٹھ کے ہے فرض کریں وہ تھپڑ نہیں مارے گا تو اس تھپڑ نے اس کو ساری زندگی کے لیے ڈرپوک بھی بنا ہو سکتا ہے اس کا یہ رییکشن نکلے کہ وہ ساری زندگی کے لیے تھپڑ کھانا وہ تھپڑ کھاتا رہے گا وہ وہ بندہ ہوگا جس کو اس کا باس بھی تھپڑ مارے گا دیکھیں ماں وہ ہے کہ جب کوئی غلطی کر کے آئے گا تو اس نے ماں کے دامن میں اپنے آپ کو چھپانا ہے اسی ماں نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو ماں کا فیزیکل ہونا تو اتنا بڑا کرائیم ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اس کو پوری سائیکولوجی نے پوری چائلڈ سائیکولوجی نے ثابت کیا ہے اگر آپ نے بچے کی بیزتی کر دی کسی بات کے اوپر بیزتی کر دی یہ بیزتی اگر وہ آپ کے خلاف نہیں استعمال کرے گا تو وہ پوری دنیا کو اجازت دے دے گا اپنے خلاف کرنے کی تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی بیزتی نہ کریں کسی بات اور خاص طور پر آپ بیزتی کس بات پر کر رہے ہیں مجھے بتائیں تمہارے نمبر نہیں آئے سے ہی کیا زندگی نمبر گزارنے کا نام ہے نمبروں کے اوپر زندگی ہونی چاہیے میرے پاس میڈیکل کالج میں سٹوڈنٹس آتے ہیں بارہ بارہ سو میں پبلک میڈیکل کالج کا ہوں جس میں تقریباً مفت پڑھا ہی ہوتی ہے تو اسی ہزار بندوں میں سے چن کے آتے ہیں بندے تین ہزار پانچ سو جس میں سے تین سو میرے پاس آتے ہیں آپ کے خالب میں وہ کیا بچے ہوتے ہوں گے جو بارہ بارہ سو نمبر لے کے آتے ہیں اور وہ پہلا انتحان جب ہوتا ہے اے اللہ ہمارا انتحان ہو رہا ہے ہماری سٹیج ہو رہی ہے کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں کیا یہ وہ بچہ تھا بارہ سو نمبر لینے والا نمبروں نے کیا کر دیا اس کو آپ صرف اس لیے اپنے بچے کو عزت کریں گی یا کریں گے کہ اس کے نمبر آتے ہیں اور زندگی گزار میں نمبر ہونے کی کیا اہمیت ہے اتنی سی اہمیت ہے تو بیسیکلی نمبر لے کے ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں اور بچے کو تباہ کر رہے ہیں وہ نمبر لے لے بڑی اچھی بات ہے میں ہی نہیں کہہ رہا کہ نہیں نمبر لینے چاہیے مگر یہ نہیں ہے کہ اس کی بیزتی کریں آپ پورے پنجاب میں تین ہزار پانچ سو لوگ کو داخلہ ملے گا اسی ہزار اپلائی کرتے ہیں کوئی دو لاکھ خواب دیکھتے ہیں اس کے تو ان پینتی سو کے علاوہ باقی ساروں کی ماں باپوں کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ان کی بیزتیاں کرنی شروع کر دیں تو پہلا پرنسپل میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سات سال کے لیے آپ اپنے اوپر ایک پابندی لگا دیں ٹھیک ہے دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں اس کی جب آپ لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے یا تو وہ ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں اگر پاورفل ہوں اگر وہ پاورلیس ہوتے ہیں تو ان کی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے میں گندہ ہوں مجھے لگتا ہے میں برا ہوں میرے لیے میری ماں سے بڑی سند کوئی نہیں ہے جس کو میں دیکھ کر آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسی ماں نے مجھے تھپڑ مارا ہے یعنی میرے اوپر سب سے بڑا فتوہ لگ گیا ہے کہ میں گندہ آدمی ہوں میں اس قابل ہوں کہ مجھے مارا جائے کیوں بھئی جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی مقدس ہستی تھی اس نے یہ فتوہ دیا ہے کہ تم تھپڑ مارنے کے قابل ہو اس کا یہ مطلب ہے تو اب اچھے یہ کہاں نا آپ نے بیچے آپ نے بیچ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ اب تو یہ وقت گزر گیا آپ کیا کریں اب یہ کریں تمہاری تربیت کے سلسلے میں اگر مجھ سے کو غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کرتے وہ کہاں ماما کیا کر رہی ہے کیونکہ وہ سب کچھ اس کے سب کانشس میں اس کا نہیں بیٹا میرا یہ فرض ہے کہ میں تم سے کہوں میں نے کوشش نہیں کی میں نے جان کے کچھ نہیں کیا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم میرے دل کے ٹکڑے ہو لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے کانشس میں سب کانشس میں کسی جگہ کر تمہیں خیال ہو کہ ماں نے مجھے میں بیٹا معافی پہتے پلیز مجھے معاف کرتے اور میں تم پر اعتبار کرتی ہوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور آئندہ تمہیں میں بالکل نہیں کہوں گی لیکن تم صرف ایک وعدہ کرو جو تمہارے دل میں ہو مجھے بتا دیا کرو لیکن میں تم سے وعدہ کرتا یا کرتی ہوں کہ میں تمہیں آئندہ انسلٹ نہیں کروں ہاں مجھے کچھ اچھا نہ لگا میں تمہارے ساتھ شیئر کروں گی